موسم کی طور راجزانی شیملہ میں آسطوبہ سے بادل چھائے ہوئے ہیں وہیں موسم بھی واقعی ندیشک سنندہ پانے بتایا ہے کہ آج اور کل کے لیے یلو الیٹ جاری کیا گیا ہے ایسے میں خاص کر آنے والے چھے دنوں تک انچائی والے شیطروں میں بھرپاری اور میدانی شیطروں میں برشا ہوگی وہیں آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں لگاتار ہو رہے موسم میں پریبطن کے چلتے کسان اور باغوانوں کی چندہیں جرور بڑی ہے جس طریقے سے سیف کی فلاورنگ شروع چکی ہے ایسے میں آنڈی توفان اور بھرپاری کہیں ہیں تو کہیں جو سیف کی فصل ہے اسے اتدیک نقصان پہنچائے گی وہیں دوسرا پہلو ہم دیکھتے ہیں تو لگاتار پنجاب، ریانہ، چندگر، راجستان، گجرات سمید لگاتار جو پریٹک ہے وہ رازدھانی شیملہ سمید انیک پریٹک سطر پر پہنچ رہے ہیں میں پھر سوگے سے چاہوں گا کہ کچھ یہاں کی تصویریں دکھایا جائے جس طریقے سے رازدھانی شیملہ میں آج صبح سے ہی بادل چھائے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آج جو کالے گھنے بادل دیکھنے کو مل رہے ہیں خاص کا ایمچال پردیش میں آج پہنچیں بھی شوفیر ایکٹیو ہو رہا ہے اس کے اگلے چھ دن تک پہاڑوں پر بارش ہوگی اس دوران ادھیک کنچائی والے شیطروں میں ہمپات بھی ہو سکتا ہے موسم بیواغ نے آج اور کل کے لیے آندھی توفان اور اولا ویسٹی اورنجر الیٹ جاری کیا گیا ہے موسم بیواغ آئی ایم ڈی کے معنی تو پردیش کے کچھ ایک شیطروں میں آج پھر بارش اور اولا ویسٹی ہو سکتی ہے کل پردیش بچانتہ بھاگوں میں بارش ہونے کا پور انمان ہے بیس اپریل کے لیے آندھی توفان یلو الیٹ جاری کیا گیا ہے اکیس اور تریس اپریل تک پشی بھی شوف کم جو جرور پڑے گا مگر اس دوران بھی کچھ ایک شیطر میں بارش اور اولا ویسٹی ہو سکتی ہے پہاڑوں پر بارش برباری کے بعد تابان میں دوارہ گراوٹ آئی گی بیٹے دو دنوں کے دوران خاص کر پردیش کے میدانی علاقوں میں خوب گرمی پڑی ہے اور پردیش کے نو شہروں کا پارہ تیس ڈیگری سیلسیس پار ہو گیا ہے انہ کا بھی تابان میں زیادہ اجافہ دیکھنے کو ملا ہے اگر دیکھا جائے ہم موسم بیواغ کے پور ونمان ہے جو سیب باغوانوں کی چنترائی بڑھا دی ہے پردیش میں ان دنوں سیب کی فلاورنگ چل رہی ہے ایسے میں بارش برباری اولا ویسٹی آت آمان میں گراوٹ سیب کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اس سے فلو کی اچھی سیٹنگ نہیں ہو سکتی اور خاص باغوانوں کو اولا ویسٹی سے نقصان کا ڈھر بھی بنا ہوا ہے سیب باغوانوں کے ساتھ میدانی علاقوں میں گیہوں کی فصل بھی تیار ہو چکی ایسے میں خراب موسم گیہوں کی کٹائی میں وعدہ اتپن کر سکتی سرمور اور جو انیے شیطر ہے خاص کر ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر جو گیہوں کی فصلت تعدیق ہوئی ہے ان شیطروں میں کہیں نہ تو کہیں جو سمجھ سے ہے اب بڑھ چکی ہے اور اگر دیکھا جائے ہمچال پردیش میں ستر پتیشن سے ادھک کسان اور باغوان ہے کہیں نہ تو کہیں جو یہ موسم پرویتت ہو رہا ہے ایسے میں کسان اور باغوانوں کی چنتیں جرور بڑھی ہیں کامیشری شرمان کی ریپورٹ شملا سے انڈیڈیوز